السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ملستان اردو کا حصہ نمبر ون کا ہمارا آج چوتھا چپٹر ہوگا اسی سے متعلق آج ہمیں پڑھیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے وقت کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ سنیے غور سے اور یاد کیجئے پڑھیں آپ کو بہت جلد پڑھنے کے لئے آ جائے گا چوتھا چپٹر ہمارا ہے اچھا دوست اچھا دوست حامد اور ارشد دونوں اچھے دوست ہیں حامد اور ارشد دونوں اچھے دوست ہیں چونکہ حامد اور ارشد دو آدمی ہیں اس لئے یہاں پر ہیں جہاں جمعہ کا لفظ لائے ہیں یہاں پر حامد اور ارشد دونوں اچھے دوست ہیں وہ دہلی شہر میں رہتے ہیں وہ دہلی شہر میں رہتے ہیں کون حامد اور ارشد وہ دونوں ساتھ پڑھتے اور ساتھ کھیلتے ہیں اور سبھی کام ملکر کرتے ہیں اور سبھی کام ملکر کرتے ہیں کبھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے کبھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے وہ بری عادتوں سے دور ہیں وہ بری عادتوں سے دور ہیں اور اچھی خصلتوں کے ملک ہیں یعنی اچھی عادتوں کے ملک ہیں وہ دونوں محنت سے پڑھتے ہیں وہ دونوں محنت سے پڑھتے ہیں حامد کلاس میں ہمیشہ اول آتا ہے یعنی فرسٹ آتا ہے حامد کلاس میں ہمیشہ اول آتا ہے اور ارشد بھی اچھے نمبر لاتا ہے اور ارشد بھی اچھے نمبر لاتا ہے وہ دونوں اپنے اصطاد کی بہت عزت کرتے ہیں وہ دونوں اپنے اصطاد کی بہت عزت کرتے ہیں انہیں باغ بانی کا بھی شوق ہے انہیں باغ بانی کا بھی شوق ہے ان کے گھر میں ترہ ترہ کے فولوں کے پودے ہیں ان کے گھر میں ترہ ترہ کے فولوں کے پودے ہیں دونوں پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں سبح شام سبح شام پودوں کو پانی دیتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ان میں خاد بھی ڈالتے ہیں ضرورت پرنے پر ان میں خاد بھی ڈالتے ہیں ان کے گھر آنے والے لوگ ان کے باغیچے کی بہت تعریف کرتے ہیں ان کے گھر آنے والی لوگ ان کے باغیچے کی بہت تعریف کرتے ہیں تعلیم جو ہمیں حاصل ہوئی یعنی اس چپٹر کا پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوا یہ اس سے متعلق ہے ہمیں اچھے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے یعنی ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں سے اور اچھے بچوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ مجھے بڑے ہو کر کام کرنے کا عادی بھی ہو عادت بھی ہو آگے ہے الفاظ اور معنی محنت مشقت کوشش محنت مشقت کوشش باغ بانی باغ کی دیکھ بھال کرنا شوق خواہش آرزو پودے پودا کی جمع چھوٹا پیڑ باغیچے باغیچہ کی جمع چھوٹے باغ باغیچے باغیچہ کی جمع چھوٹے باغ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اردو پڑھنا اور لکھنا بھی آ جائے گا